آج ہمارے عمر شہید بابا بندہ سنگھ بہادر جن کی شہادت کو دیکھتے ہوئے پورا جگد ان کی شہادت کو سرج سجدہ کردہ ہے کیونکہ بابا بندہ سنگھ بہادر ایسے بہادر تھے جنہوں نے جب گروہ گوبین سنگھ سے ملے اس کے بعد جب سرہند کا ساکھا سنا اس کے بعد ان کے من میں جو پرورتن آیا اور انہوں نے سرہند کے نواب جو وہاں کے مغل تھے ان کی انٹ سے انٹ بجائی اور اس کے بعد جب لاشٹ میں بابا جی کی شہادت ہونی تھی تو مغلوں نے اتنی کرورتہ کے ساتھ بابا جی کے چار سال کے بچے کو بھی ان کی گودی میں بٹھا کے ان کے کہا بھی مغل جو ہے اسلام قبول کرو تو بابا جی نے اپنے جو دھرم کو پرورتن نہیں کیا تو ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کہا کسی طرح کا ان کے جو چار سال کے بچے کا ٹکڑے ٹوٹے کر کے ان کا کھلیجہ نکال کے ان کے موں میں دھکے سے ڈالا گیا پھر بھی بابا جی نہیں ڈولے اور انہوں نے چھادت دی یہ ایک ہماری قوم کے لیے ایک سندیش ہے بھی ہمارے اتنے بڑے بڑے جودہ ہوئے ہیں جو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اپنی دھرم کے لیے اپنی آن کے لیے بان کے لیے شان کے لیے اپنی کربانی تک دے دیتے ہیں لیکن کسی کی این نہیں مانتے ہیں اپنے دھرم سے ادھر اترنی ہوتے ہیں اسی لیے آج سنجکت سان مورچہ جو ہمارا ہے اس کے عوان پر آج بابا بندہ سنگھ بہادر کا جو شہدی پر منایا جا رہا ہے یہ جی آج بابا جی کا شہدی دیویس ہے اس کے انرو اس میں ہم نے سپاہیے بیان چلایا اور بابا جی نے جب سکھ درم شروع کیا تو انہوں نے کسانوں کو جو مجھا رہے تھے ان کو جمیدارہ حق انہوں نے ہی دلوایا تھا اسی کے چلتے آج یہ کسان ایکتہ یونین کے جنڈے بھی لگائے گئے ہیں اور سپاہی کر کے شہدی دیویس منایا گیا جو کسانوں کا حق ہے کسانوں کو ملنا چاہیے جی رد کرنے چاہیے یہ سارے قانون اور کسانوں کا جو حق ہے اس کو کسانوں کو ملنا چاہیے ترکار اپنی منوان نہیں کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے